اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جابس کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے منسٹری آف ڈیفنس گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے انہوس کے گئی جابس کے متعلق ان کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن اپلائی کرنے کا مکمل پراسس چلان کس طرح سے پی کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد سامنٹ کس طرح سے کرنا ہے یہ تمام ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اپنے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ تمام ڈیٹیل آپ پہنچ چکیں اور آپ گر بیٹھ کے اپنے موبائل لیپٹاپ کمپیوٹر سے آن لائن اپلائی کر سکیں تو سب سے پہلے میں نے منسٹری آف ڈیفنس کی جابس کے لیے جو افیشل ویب سائٹ ہے اسے اوپن کیا ہوا ہے recruitment.mod.gov.p کے اس کا لنک ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں دے دیئے وہاں سے آپ کو مل جائے گا اس ویب سائٹ کو جیسے آپ اوپن کریں گے تو آپ کو new announcement کے اندر بھی اس کی تمام ڈیٹیلز نظر آ رہی ہوں گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ announce کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ اگر ہم advertisement کو دیکھیں تو آپ کے سامنے میں نے سکرین پہ اوپن کی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے کوکی جاب ہیں جس کے لیے metric پریمری تک گنجائش ہے یعنی پریمری تک آپ اس میں تعلیم ہونے کے ساتھ اب اس میں بلائی کر سکتے ہیں ایک سو ساٹھ ویکنسیز ہیں اٹھارہ سے تیس سال ایج لیمٹ ہے پاکستانی کھانے اور روٹی بنانے کا مناسب ضربہ رکھتا ہو اس کے بعد یہاں پہ کوٹا کی تقسیز ہے جس میں چکوال بلوچستان کے پی کے سیند ازاز جمہ کشمیر گلگل بلتستان اور پنجاب کے candidates کا کوٹا رکھا گیا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ سینٹری ورکر خاک روب ہیں جس کے لیے تعلیم پریمری پاس ہے اور صفائی کے کام کا ضربہ رکھنے والے افراد قبل ترجیح ہوں گے اٹھارہ سے تیس سال ایک سو چالیس ٹوٹل ویکنسیز ہیں اس کے اندر بھی یہ کوٹا ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ پورے پاکستان سے کہیں سے بھی بلانگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوٹا یہاں پہ اولیبل ہے اس کے بعد میس پیٹر ہے بی ایس ون کے لیے میٹرک تعلیم اور روٹلو میں کام کا ضربہ رکھنے والے افراد کو تو جیر جائے گی اٹھارہ سے تیس سال سولہ ٹوٹل ویکنسیز ہیں پنڈی اسلامباد جمع کشمیر ازا جمع کشمیر اور گلگت بلتستان ان کا کوٹا ہے اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی جو ایج ہے وہ چوبیس سپٹمبر دوزار تیس لاس ٹیٹ ہے اس ٹیٹ تک آپ کی ایج تیس سال دونی چاہیے اٹھارہ سے اور اس کے بعد ٹیسٹ انٹرویو کے لیے امید واران کو ٹی ایڈی نہیں دے جائے گا درکاس فارم جمع کروانے کے لیے ویب سائٹ آئیے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ اپلائی کر کے دکھا رہتا ہوں تاکہ آپ خود گھر بیٹھ کے اپلائی کر سکیں کس طرح سے اپلائی کرنا ہے آگے چل کے میں اسی ویڈیو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے بعد تین سو بچاس روپے کا بینک چلان ہے اسکری بینک میں جمع ہونا ہے آپ نے یہ چلان فارم اپلائی کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کو جمع کروانا ہے جمع کروانے کے بعد آپ اس کو سامیٹ کریں گے اس کے علاوہ جمع شدہ فیس انہیں قبل واپسی ہوگی اور اس کے بعد ٹیسٹ انٹرویو کے لیے کس لیپس ویب سائٹ اور اسمس کے ذریعے بھیجی جائیں گی آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان طریقہ اپلائی کرنے کا تو آپ نے یہاں سے سائن اپ کا اپشن موجود ہے اس کو اپنے اوپن کر لینا ہے جیسے آپ سائن اپ کو اپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پورٹل اوپن ہو جائے گا اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا سین ایسی نمبر پوٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر ویڈاوٹ سپیسز لکھنا ہے اس کے بعد اپنے ایک پاسورڈ یہاں پہ پوٹ کرنا ہے اور اسی پاسورڈ کو یہاں پہ کنفرم کرنا ہے اگر آپ پاسورڈ چیک کرنا چاہیں تو یہاں سے شو کر کے چیک کر سکیں گے اس کے بعد آپ نے یہ کیپچہ اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور ریجسٹر کا اپشن پرس کر دینا ہے اس طرح سے آپ کی ریجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی ریجسٹریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے لاغن کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پہ جو آپ نے لکھا ہے سیکس ریجیٹ کی اوٹی پی آئے گی آپ نے وہ اوٹی پی یہاں پہ پوٹ کرنی ہے اور آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے اوٹی پی کے لیے آپ کا پانچ منٹ کا ٹائم ہے آپ تورہ سا ویڈ کر لیں گے اگر آپ کو فیل فور نہیں مل رہی تو پانچ منٹ کے اندر اوٹی پی آ جائے گی اگر پانچ منٹ میں اوٹی پی رسیب نہیں ہوتی تو آپ نے یہاں سے دوبارہ ری سینڈ کرنی ہے لاغن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش پورڈ آئے گا اس کے اندر آپ کا یوزر پروفائل پرسنل ڈیٹیل ایڈریس یہ تمام چیزیں ہم پوٹ کریں گے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں تو ہوتو پلائی کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کریٹیڈ پروفائل ہمارا بن چکا ہے سیکنڈ کے اندر ہم نے اپلائی آن لائن کرنے تال میں ہم ڈاؤنلوڈ چلان اور فورت میں چلان سامنٹ کرنے کے بعد اپلوڈ کریں گے اور پروسسس کمپلیٹ تو یہاں سے آپ نے پرسنل ڈیٹیلز والا سیکشن اس کو اوپن کر لینے اس کے اندر تمام تر جو پرسنل ڈیٹیلز جو یہاں پر پوچھی گئی ہیں وہ ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی پکچر ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد فارسٹ نیم فول نیم لکھنا ہے سوری فادر نیم ای میل ڈیٹو بار جنڈر اس کے بعد میرشل سٹیٹس اس موسلم سیکشن کاسٹ یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد ریکوائیڈ ایمیج ہے آپ یہاں سے اپنا فرانٹ سین ایسی کا ایمیج اپلوڈ کریں گے یہاں سے آپ بیک سائٹ سین ایسی کی اپلوڈ کریں گے اور یہاں سے سیل فی سیل ف ڈومی سیل آپ اپنا ڈومی سیل جو اس کو اپلوڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو save and continue کرنا ہے next step کے اندر آپ کے addresses ہیں address آپ نے یہاں پہ اپنا put کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے educational details put کرنی ہے میں آپ کو ایک step یہاں سے complete کرنے کے بعد آگے show کر دیتا ہوں address details کے اندر آپ نے یہاں پہ present address select اس کے بعد اس کی detail لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو permanent address select کرنا اور اس کو educational details جو portion ہے اس کو open کر لینا ہے یہاں پہ آپ اپنی matrix سے start کر سکتے ہیں اگر آپ کی primary middle ہے تو آپ add کر سکتے ہیں درہویز آپ نے here same matrix اسی طرح آپ major subject obtain marks total marks passing year graduation institute name اور یہاں پہ آپ نے result card certificate upload کرنا ہے اگر یہاں پہ add کر سکتے ہیں job title department job nature currently implied اگر آپ ہیں تو yes otherwise no joining date اس کے بعد relieving date اسی طرح سے آپ اس کو add employment اگر ایک سے زیادہ ہیں تو آپ ان کو یہاں پہ complete کریں گے next پہ یہاں پہ languages ہیں آپ نے یہاں سے چیک کر لینی ہے آپ کی جو بھی ہیں اردو انگلیش تو آپ ان کو اس طرح سے add کر سکتے ہیں can speak اس کے بعد can read can write can understand next ہے تو آپ کر سکتے ہیں add کے اندر جا کے اور اس کے بعد فائنیلی اپنے یہاں سے اپلائی اپشن نہیں ہے اس میں آپ کے پاس یہاں پہ کو انسٹری ورکر اور مس ویٹر ہیں تو اس میں سے جس کے اوپر بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو select کر لینا ہے یہاں پہ کچھ انسٹرکشن ہیں اپنے انکو پڑھ لینا اپنے فردر انفرمیشن ریکوائیر فار یور سائیٹ تو آپ نے آہ کون ٹریکٹ لیٹر اس کے بعد آپ نے اس کو اوکی کرنا ہے فائنل سٹپ کے اندر آپ نے انڈرٹیکنگ کو اگری کرنا ہے اور اس کے بعد یہ فائنل آپ کا سامیٹ ہو جائے گا فائنل سمیشن کے بعد آپ سپلائی جو آپ کا اپشن ساری ڈیٹیل یہاں پہ آ جائیں گی اپنے سیمپل یہاں سے یہ فی سامیٹ اٹھ اپشن جس طرح سے یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد آپ کو میسیج ملے گا اس پوٹل کے اوپر اپنے 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 درول نمبر سلیپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو یہ تھی کمپلیٹ پروسس امید ہے کہ آپ کو سارا پروس کو آن کر لیں تا کہ اس طرح کے مزید کارمت ویڈیوز جابز کے مطلع اپڈیٹ انفرمیشن اور اپلائی کرنے کا مکمل پروسس اب تک پوائنٹ رہے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ